کسی کو اللہ اچھی صحبت نصیب فرما دے اور جس صحبت میں جا رہا ہے اس کی محبت بھی اس کے دل میں ہے اس کی عظمت بھی اس کے دل میں ہے تو اس کی باتوں کا اثر اس کی زندگی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے بلکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زندگی کی اس مشغولیت کے اندر بھی اس کی باتیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں کانوں میں گوشتی رہتی ہیں ہر وقت اس کا دھیان رہے لگتا ہے محبت جو ہے عقیدت جو ہے محبت جو ہے عقیدت جو ہے اس کی باتیں دل و دماغ میں ہر وقت گوشتی رہتی ہیں حقیمت امت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کونو ما اصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بھئی چوبیس گھنٹے تو سچوں کے ساتھ رہنا اسے بھی تکلیف دینا ہے خود بھی تکلیف اٹھانا ہے یہ کیسے سچوں کے ساتھ رہے ہیں تو یہی فرمایا کہ جسمانی صحبت مراد نہیں جب تم اس کی صحبت تھوڑی دیر بھی اٹھاؤگے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تو ہر وقت دل و دماغ میں تم اس کی ساتھ رہوگے دل و دماغ کے لحاظ سے ہر وقت اس کے ساتھ رہوگے کونو اماء الصادقین جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی مائی ہوتی ہے وہ ہر وقت دیکھتا ہی ماں کو ہے اس کی شفقت دیکھتا ہے اس کا پیار دیکھتا ہے اس کی محبت دیکھتا ہے اس کی خدمت دیکھتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے اور بچہ باہر گلی میں آ جائے اور کوئی اسے تھپڑ مار دے تو فوراں اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے اممہ حالانکہ اممہ کوئی نہیں لیکن اس کے دل و دماغ میں ہے ہی اممہ ہر وقت اسے خیالی ماں کہے گرہ تو اممہ تھپڑ لگا تو اممہ تکلیف آئی تو اممہ تکلیف آئی تو اممہ